السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ حضرت کسی طبیل آپ کی ہے اللہ حضرت کروں آپ کا نام قاری محمود الرحمن قاری محمود الرحمن محمود الرحمن صاحب یہ بتا ہے کہ قاری صاحب کے اس جلوس میں آپ کہاں سے شریک ہو اور کہاں تک جانے کا آپ کا قرآن ہے میں مسان چوک جممہ مسجد سجدیہ سے شریک ہوا ہوں اور سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی کے مزار شریک تک انشاءاللہ شرکت ہوگی وہیں اختتام پذیر ہوگا قاری صاحب یہ بتا ہے کہ اس جلوس میں آپ وہاں شروع سے لے کے پیدل چلیں اور عبداللہ شاہ غازی کے قدموں تک پیدل ہی جانے کا اراد ہے جی جی الحمدللہ قاری صاحب یہ بتا ہے کہ اس جلوس کے شرکہ میں کون کون شریک ہے کس کس عمر کے لوگ کس کس طبقے سے تعلق رکھنے لوگ ہیں اس میں زندگی کے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہیں بچے بوڑے جوان سب جو بھی حضور کے عاشق ہیں سب الحمدللہ شامل ہیں اچھا میں نے قاری صاحب یہ دیکھا ہے کہ جب سے ہم جلوس کی کورنگ کر رہے ہیں تو لوگوں کا جذبہ کم ہونے کے بجائے بڑھ رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے الحمدللہ اصل میں ورفانہ لکا ذکرک کہ اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لئے بلند کر دیا تو یہ ذکر جو ہے نا یہ ہمارے مطلب ہے کہ اس محنت کا محتاج نہیں ہے یہ تو اللہ نے ذکر کو بلند کر دیا آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنی بھی اخلاقی قدریں ہیں نا وہ زوال پذیر ہیں ٹھیک ہے نا معاشرتی طور پر آپ دیکھیں تو ہر قدر جو ہے وہ زوال کی طرف جا رہی ہے اور یہ ذکر مصطفیٰ جو ہے یہ ہر آنے والے لمحے کے ساتھ عروج پا رہا ہے نا تو اس کی وجہ یہ یہ اس کا صاف فلسفہ یہ یہ کہ ذکر کی ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر لیا اللہ نے فرمایا کہ ورفانا لگا ذکر رکھنا اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لئے بلند کر دیا اور فرمایا کہ وَلَلَّا آخِرَةُ خَيْرُ لَكَمْ مِنَ الْعُولَةُ کہ اے محبوب تیرے لئے ہر آنے والی گھڑی ہر گزری گھڑی سے بہتر ہوگی تو آپ دیکھیں کہ یہ الحمدللہ یہ چرچہ یوں ہی رہے گا یوں ہی رہے گا ان کا چرچہ یوں ہی رہے گا پڑے خاک ہو جائیں گے جلنے والے کاری صاحب یہ بتائیے کہ اس جلسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے ہیں بچے ان کا شوق کچھ زیادہ ہے تو اس میں یہ کیا والدین کی تربیت کا صلاح ہے یا بچوں کی عشق رسول ہے یہ کیا ہے اصل میں میں نے کہا نا کہ ہر آتے لمحے کے ساتھ جو ہے یہ نام محمد اللہ تبارک و تعالی اس کو بلندی عطا فرما رہا ہے تو یہ موجودہ اگر آپ زمانہ دیکھیں تو میڈیا کا زمانہ ہے سوشل میڈیا کا میڈیا کا تو اس میں آپ دیکھیں ہماری نوجوان نسل بالخصوص ہمارے نوجوان وہ زیادہ وابستہ ہیں ان چیزوں سے تو وہ بھی زیادہ اس چیز کا ادراغ رکھتے ہیں زیادہ شعور رکھتے ہیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے اس میڈیا کی وجہ سے بھی الحمدللہ مطبع کے زیادہ شعور بیدار ہوتا ہے اور وہ پھر گھروں سے نکلتے ہیں اور آقا علیہ السلام کا ملاد مناتے ہیں یہ دیکھیں ملا شریف رکھی اسی لئے جاتی ہے کہ آقا علیہ السلام کی حمد و سنا کی جائے اور شعور جو ہے بیدار کیا جائے یہ جل سے جلوس لوگ کہتے ہیں کیوں کرتے ہو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آقا علیہ السلام کی محبت جو ہے دلو کے اندر اجاگر کی جائے اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے کہ یہاں زندگی سے تعلق رکھنے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ شریک ہوتے ہیں اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے محبت کے ساتھ یہ لوگ نکلے ہیں تو پھر وہ حضور علیہ السلام سے جب یہاں حضور کے اصاف سنتے ہیں تعریف سنتے ہیں ان کی محبت کی طرحانے سنتے ہیں تو ان کی دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہو جاتی ہے جب کسی دل کے اندر حضور کی محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر وہ اطاعت کا جذبہ پیدا کرے گی پھر وہ اطاعت کی طرف آ جائے گی تو آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے فرمایا کل آتی اللہ و آتی الرسول کہ میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کے اطاعت کرو تو یہ اسی لیے مطلب یہ پروگرام رکھے جاتے ہیں ملاد کی معافل رکھی جاتی ہیں جلوس رکھے جاتے ہیں تاکہ لوگ اس کے اندر شریک ہوں اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کی متعلق پتہ چلیں حضور علیہ السلام کے اعصاف کی متعلق پتہ چلیں اور جب ان کے دلوں میں حضور کے اعصاف حضور کی محبت پیدا ہوگی تو یہ مطلب ایک بالکل واضح چیز ہے جس کے لیے جب انسان جس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کی اطاعت کا جذبہ بھی جو ہے اس کی محبت کی وجہ سے اس کے دل میں آ جاتا ہے تو بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ ہم حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف دین کی طرف لوگوں کو لے کر آئیں اور یہ بھی ایک بہت بڑا اس کا ذریعہ ہے کاری صاحب یہ چلتی تھا ایک بات اور پوچھنا آپ سے کہ کاری صاحب یہ بتائیں کہ جو اس طرح سے کرنے سے یہ چیزیں ہمارے آنے والی نسلوں میں منتقل ہو رہی ہیں یا ہوتی ہیں یا ہو جائیں دیکھیں میں نے اپنے والے صاحب سے سیکھا اب میرے بچے مجھ سے سیکھ رہے ہیں یہ ایک سلسلہ اسی طرح سے چلتا ہے صحیح صحیح بات حضور علیہ وسلم میں جلوس میں یہ چیز دیکھی ہے کہ لوگ غائب شاہ سے چلے ہیں تو ان کا جذبہ دم ہونا چاہیے مگر میرے نظر میں وہ جذبہ مزید اضافہ بلند ہو رہا ہے لوگ تھک نہیں رہے لوگ سپیٹ سے عبداللہ شاہ کے قدموں کی طرف بڑھنے ہیں یہ کیا وجہ ہے یہ حضور سے محبت کی نشانی ہے محبت کی دلیل ہے کہ دیکھیں آقا علیہ السلام نے ہمارے لئے کتنی مصیبتیں برداشت کی صحابہ نے کتنی مصیبتیں برداشت کی تو آج ہم ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کے نام لینے والے ہیں تو یہ ایک جذبہ جب ان کے واقعات سنتے ہیں تو ایک دلوں کے اندر جو ہے نا دھڑکن تیز کر دیتا ہے ٹھیک ہے نا تو لوگ نکل آتے ہیں فراقہ علیہ السلام کے ذکر کی آواز آتی ہے نعرے سنتے ہیں ناتوں کی آوازیں آتی ہیں تو یہ جذبات جو ہے نا ان کو لے کر آتے ہیں اور یہ جذبہ حضور سے محبت کا جذبہ ہوتا ہے جو لوگوں کو گھروں سے نکالتا ہے آخری سوال آپ سے پوچھوں گا کہ یہاں اب کیا آپ کی اسٹیجی ہے یہاں پہنچنے کے بعد کیا دعا ہوگی دلو سلام پڑھیں گے اس کے بعد یہ جلوس اپنا اقتدام پہنچے گا جی بالکل یہ جو ہے یہاں پہ ابھی ایک مختصر سا مطبع کے علماء اکرام کے خطابات ہوں گے پھر دعا ہوگی صلاة و سلام ہوگا اور پھر اس کے بعد یہ عبداللہ شاہ غزی رحمت اللہ تعالی مزار شریف پر حاضری ہوگی اور پھر یہ جلوس کا اقتدام ہو جائے اچھا بارہ عربی مرکزی جلوس مرکزی جلوس وہ ہم نے دیکھا ہے کہ پدر گرون سے نکلتا ہے اور نشتر پاک تک جاتا ہے تو اس جلوس میں چھوٹے بڑے لوگ تقریباً لوگ پیدل چلتے ہوئے وہاں تک جاتے ہیں تو کیا ان کو تھکاوٹ ہوتی ہے یا نہیں اصل میں یہ میں نے عرض کیا کہ جذبہ جو ہوتا ہے حضور سے محبت کا جذبہ حضور کا مطلبے کے والحانہ عقیدت جو ہے یہ سارے مطلبے کے تھکاوٹیں دور کر دیتا ہے انسان کی ساری تھکاوٹوں وہ دور کر دیتا ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت اپنے دلوں کے اندر لیے ہوئے نکلتے ہیں لوگ تو اپنی جانے قربان کر دیتے ہیں صحابہ نے تو اپنی جانے قربان کی بڑی بڑی پیاری بات ماشاءاللہ قاری صاحب سے ہم نے گفتگو کہ انہوں نے اپنی رائے سے آگا کے انہوں نے بتایا کہ یہ چرچہ کم ہونے والا نہیں ہے نہ کبھی کم ہوگا کیونکہ یہ بلند ان کو اللہ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ اس کے حضور کے بلند کرتا ہے ان کے مقام کو کوئی اور روک نہیں پاتا ان کے مقام وہ خود بلند ہو رہا ہے فرشتے بھی ان کو بلند کرتا ان کو سلام بیچتے ہیں تو اس کو کوئی بھی طاقت اس کو کم نہیں کر سکتی یہ مزید بڑھے گی اور اب ہم یہ اپنے جلوس کے اقتدام پہ پہنچائیں قاری صاحب سے ہم اجازت لیں گے قاری صاحب بڑی میرے بند سلام علیکم وآلہ وسلام